تین دفعہ میں ان سے بلکل ہم دوبارہ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا اور مجھے وہ دل سے آپ یقین کرے ہر ماں پیاری ہوتی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ماں نہیں ہے تو میں ہر ایک ہی ماں میں اپنی ساس کو اتنی عزت دیتی ہوں اور مجھے آج میری مدرے لوگ نے فون کر کے کہا کہ بیٹا میں نے ویڈیو دیکھی تم نے کچھ غلط نہیں کہا تم نے بہت اچھی باتیں کی اور بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو وہ اتنے عرصے میں مجھے جانتی ہیں آپ تو مجھے اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں میرے لیے ہی کافی ہے کہ میرے فینز اور جو میرے فیملی ہیں ان کو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آیا لیکن جن کو نظر بھی آیا مجھے ان کے اوپر بھی حیرانی ہے چاہے میں کچھ اب ایک فیکٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت جن پر غور کرنا ہے کیونکہ اب بات فیکٹس کے اوپر بھی آتی ہے اب آپ سوچیں گے آپ سمجھدار ہیں غور سے سنے میں آپ سے کیا بات کروں یہ ویڈیو اس سے ہفتہ پہلے تقریباً اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو میں ہمیں کوئی ایسا کومنٹ نہیں آیا جس میں انیسہ جی کے بارے میں کسی نے برا کہا یعنی اور یہ ویڈیو تقریباً ملین لوگ دیکھ چکے ہیں تقریباً میں سات آٹھ سلاکھ ہو گئے ہوں گے تو اتنے لوگوں نے دیکھی اور اس میں صرف اور دانس کی باتیں ہیں یہ دانس بڑا چاہتا تھا تینکیو مہندی کی آپ نے سہر کرا دی کسی نے محسوس نہیں کیا انیسہ جی کے لئے کچھ غلط الفاظ استعمال ہوئے کسی نے محسوس نہیں یہ ہمیں کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی نے محسوس نہیں کیا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی اب سات دن بعد شرمیلہ فاروقی یہ سٹیٹس لگاتی ہے کہ نادیا is a shameless woman مجھے پھر کچھ بلوگرز نے اٹھا لیا اس بات کو مجھے یہ احرانی یہ تھی جو کہ میں نے ان کو بعد میں میسیج بھی کیا میرے ان سے میسیج میں کیا بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاتی ہو مجھے یہ تھا کہ دیکھیں جب ہماری شادی ہوئی فیصل کچھ لوگوں نے کتنی عجیب باتیں لکھی فکشن عجیب ویڈیوز بنائیں جو میرے جاننے والے تھے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ کریڈبل لوگ ہیں یا میرا ان تک میں ان کا نمبر لے سکتی ہوں کچھ میں نے ان کو فون کرتے کہا میں نے کہا یہ مجھے آپ نے جو یہ ویڈیو بنائی نا یہ صحیح ایکچ نہیں ہے آپ لیز اس کو ریموو کر دیں انہوں نے کہا اوکی اور بہت ایسے لوگوں نے کیا ہٹا دی ویڈیو اگر سمجھ میں کہتی ہوں کہ پھر بھی اگر ان کو کچھ اس میں نظر آئی بات جو کسی کو نظر نہیں آئی تو شرمیلا فاروقی مجھے کہہ سکتی تھی کہ نادیا مجھے اچھا نہیں لگی اس ویڈیو میں سمہاؤ نا لگا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کچھ بھی ان کو اچھا لگا میں کہتی ہوں میں نہیں مانتی اس میں ایک بھی لفظ غلط ہے لیکن میں نے ان سے بحث نہیں کرنی میں نے ان سے کہنا تھا خدا گواہ ہے کہ ٹھیک ہے میری چھتیس منٹ کی ویڈیو ہے دو منٹ نکل گیا مجھے کیا فرق پڑے گا کوئی ایشو ہی نہیں ہو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیے سر آنکھوں پر انہوں نے مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے مجھے ایک دفعہ نہیں کہا کہ نا دیا یہ ویڈیو میں سے چنک ہٹا دو کیونکہ مجھے اس میں پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا again why did she not ask me why did she not contact me ساتھ دن تک انہوں نے اپنے سٹیٹس پہ کیوں لگایا اور سٹیٹس کے بعد اتنا میڈیا میں کیوں چلی گئی اور اتنا شور ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے بات بتائیں ہمارے گھر میں کے بیٹی بہو بیوی ماں کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم میڈیا بھی جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم معاملے کو سلجاتے ہیں ہم ڈائریکٹ پہلے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ بات سائنی سکول میں مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے ہم جا کے گھر میں بات کرتے ہیں یا یہ کے پیج پر ڈال دیتے ہیں اپنے انسٹا پہ نادیا خان کا نام آ رہا ہے چلو جی میں ڈال دوں جلدی سے شیملیس اس کو کہہ دوں اور وہ لفظ لوگوں نے اٹھایا کیونکہ میرا نام تھا اس پر بلاغرز نے اٹھایا نیوز والے کنسرنڈ ہو گئے کہ کوئی بات ہو گئی ہے لیکن آپ ایمان سے یقین کریں کہ جس نے ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے کہا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن ایک شخص بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے اور میڈیا میں آکے بار بار کہہ رہا ہے تو وہ اپنی طرف اتنی توجہ ہو کیوں لے رہی ہیں لیکن یہ سوچنے کی بات نہیں ہے جو مجھے فیصل اتنی ڈسٹربنگ لگی یہ مجھ سے ایک دفعہ کہتی ہیں جو کہ ان کا مقصد دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی بات بری لگ رہی ہے میں چاہوں گی کہ وہ ویڈیو ہٹ جائے یا وہ بات ہی ختم ہو جائے میڈیا پہ کون آتا ہے میڈیا پہ کوئی کیوں بولتا ہے کیوں اپنا سٹیٹس لگا کے آپ اٹنشن لیتے ہیں شور مچاتے ہیں انہوں نے کیوں اس بات کا اتنا بڑا ایشو بنایا بھائی اور اگر ان کو کمپلین ہی لیگل کرنی تھی تو وہ ویسے بھی جا کے کرتے ہیں اگین میڈیا پہ آنے کی ایسی کیا ضرورت کیونکہ اس میں انیسہ جی کا بھی نام ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری ماں کا نام میڈیا پہ آئے میں جا کے اس معاملے کوئی ختم کرتی شریف فیملیز میں شرمیلا جی ایسے ہوتا ہے کہ معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی معاملہ نمبر ون یہاں تھا ہی نہیں آپ صرف پروموشن لینے کے لیے میڈیا ٹائم لینے کے لیے اٹنشن لینے کے لیے اس حد تک چلی گئی ہیں میں نے ان کو میسیج بھیجا جس میں بڑا کلیر لی تھا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں وہ میسا بڑی اچھی طرح ملی ہیں اور پلیز اس کو میڈیا پہ مت اچھا لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کی یہ دیکھئے آپ میرا ٹیکسٹ جو میں نے ان کو بھیجا کہ پلیز شرمیلا دو ناٹ برنگ اٹن دا میڈیا بکوز اس میں انیسا جی بل بی ان دا میڈل آوویٹ آپ کا میرا مسئلہ نہیں ہے وہ وہ ضعیف ہے سوچے اس میں بیٹی کو پرواہ نہیں ہے ماں کی امیج کی مجھے ہے دل سے مجھے اس میں تکلیف یہ تھی میں نے کہا یہ بہت سٹریس ہے ان کے لیے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بزرگ کسی کانٹرویسی میں آئیں میرے گھر کی کسی فرد کی بات ہوگی میں اس معاملے کو میڈیا میں نہیں ایسے اچھا لوں گی میں جا کے ان سے بات کروں انلس دیر اس افیزیکل کرائم انلس دیر اس افیزیکل کرائم تو میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے خود ہی امپریشن لے لیا جب جنوری میں نے دل سے آپ کے مدر کی تعریف کیا جو کہ واقعی خوبصورت ہے فٹ ہے میں نے اس نے کہا آپ بالکل آنی نہیں لگتی اور ماشاءاللہ میں کہہ رہی ہوں ان کو آپ کو ماشاءاللہ پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی ماں کو کوئی ماشاءاللہ کہہ کے تعریف کہہ رہا ہے تو اس کی مطلب اللہ کو میں بیچ میں شامل کر کے ماشاءاللہ کہہ کے مذار کر رہی ہوں are you out of your mind اور جو اس statement پوز بلیف کرتا ہے تو وہ ماشاءاللہ کو اس کو ڈاؤٹ کر رہا ہے کیونکہ کوئی شخص کسی کے لیے مذار پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا آپ دیکھئے اس ویڈیو کو میں لنک اوپر بھی لگا رہی ہوں آپ دیکھئے اس ویڈیو کو خود سوچنے کی بات ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ سب ایسے میڈیا چیزیں ہسنا سانا میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے میں لوگوں کو انٹرٹین کروں I'm an انٹرٹینر اتنی دکھی دنیا ہے کیا ایمیلز آتی ہیں میں بس ویسے کیا لوگ تکلیف میں میری ویڈیو دیکھئے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ ہماری سودنگ ہے ہماری انٹرٹینرٹین ہے نادیا تمہاں سایا کٹیو میں ساو ہمیں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اور اس کو شرمیلہ فاروقی